موسیقی السلام علیکم جی سٹورنٹس کیا حال ہیں آپ کے آپ نے ہمارے انٹرنیشنل ریلیشن کی پیپر ون کی ویڈیو تو دیکھ لی ہوگی بہت سارے سنونٹس کی دیمان تھی کہ پیپر ون اور پیپر ٹو پہ الادہ الادہ سے ویڈیو بنائیں کیونکہ انٹرنیشنل ریلیشن جو ہے وہ ون اف دا موسٹ جو کہہنے کے آپٹیٹ سبجیکٹ ہے جو سنونٹس آپ سے زیادہ آپٹ کرتے ہیں اچھا اس میں وقاس صاحب ہمارے پاس جو آئی آر گروہ ہیں وہ موجود ہیں ان کا انٹرنیشن تو وقاس صاحب کا آپ کو آرڈی ہے کیونکہ ہم تقریبا چار پانچ ویڈیوز کا چکے ہیں جنہیں انٹرنیشن سننا ہے وہ ہماری پریویس ویڈیوز دیکھیں ہم ریپیٹ نہیں کریں ہم ریپیٹ نہیں کریں گے اچھا وہ آبیسلی ہم لنک دے دیں گے جو ہماری پیسلی ویڈیوز ہیں ابھی ہم پیپر ٹو پہ کرنے جا رہے ہیں آج میں سر سے پوچھنے کی بجائے خود بتاتا ہوں تو پیپر ٹو کا خیلی بس جب دیکھتے ہیں سر تو کہنا ہی سٹارٹ یس پلیز انٹرنیشن ریلیشن بیٹوین ٹو وارز پھر اس کے بعد ہے کولڈ وار جس میں دی کولنائزیشن آف ایشیا اور افریقہ پھر پوچ کولڈ وار رہا ہے پھر انٹرنیشن ریجنل ارگنائزیشن جس میں آبیسلی لیگ آف نیشن یو این نو آسیان سارک اور ایسیو وغیرہ جس میں آبیسلی پاکستان کے ریلیمنٹ جو بھی ہیں یو ایس اے رشیہ چائنا ٹھیک ہے انڈیا یورپی یونین پھر ساؤتھ ایشیا کی پولٹکس آ جاتی ہے جس میں میلی انڈیا پاکستان اور سرکانستان کے لیٹر دسکیشن ہو رہی ہے پھر اس کے بعد جو اگلا پارٹ آ جاتا ہے وہ ویپنز آف میس رسکشن کے لیٹر ہیں پھر اس میں نوکلیشن نوکلر پرویفریشن ہے اور نوکلر پرویفریشن بین ٹریٹی بغیرہ اور نکلر سپلائر گروپ پھر اس میں جو مزائل دیفنس سسٹم بغیرہ اس قرار کی چیزیں آ جاتی ہیں اور کنٹیمپریری ایشو جس میں پیلسٹائن اور کشمیر ایشو بغیرہ آ گیا سر سب سے پہلا قویسٹن آپ سے اس کو پڑھ کے تو لگتا ہے کہ سوائے تین ایریاز کے ویپنز آف میرس ایکسٹریکشن اور دن کول ویار بغیرہ اور پوش کول ویار بغیرہ کو پڑھ کے کے علاوہ تو آؤٹلائن تو ایسے شو ہو رہی ہے کہ جس لائک کا کرنٹ فیر جو ایشوز ہم تیار کرتے ہیں تو اگین وہی قویسن بار بار آ رہا ہے کہ پھر آئی آر اور اس میں فرق کیا ہے بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ یہی سب سے بڑی میتھ ہے یہی سب سے بڑی کنفیوجن ہے یہی سب سے بڑا مسکنسپشن ہے جس کیونکہ کریک ہونا بھی ضروری ہے سٹوڈنٹس کو پتہ لگنا بھی اس کا ضروری ہے دیکھیں جب ہم کہتے ہیں کہ کرنٹ فیر ایکسٹینشن ہے انٹرنیشنل ریلیشنز کی تو یہ ہم ویسے ہی نہیں کہہ رہے ہوتے کیونکہ ہمارے آج کل ٹرالز کا دور ہے وہ اتراز بڑا کرتے ہیں کہ ایک بندہ سارے سبجیکٹ پڑھا رہا ہے کرنٹ فیر بھی پاک فیر بھی آئی آر بھی سلیبس دیکھ لیں اس کے بعد اتراز ضرور کریں اب مسئلہ یہ ہے کہ آئی آر ڈیویلپ ہی انٹرنیشنل ایوینٹس کی وجہ سے ایس سبجیکٹ ایس ای سیپریٹ ڈسیپلین ہوا پہلے ہی ہوتا تھا انٹرنیشنل ریلیشنز پارٹ آف پولیٹیکل سائنس پھر جب ورڈ وار ون ہو گئی تو ورڈ وار ون جب اینڈ ہوئی لیگ آف نیشنز بنی ٹیٹی آف ورسائل ہوئی تو جو پروفیسرز تھے جو ویدن پولیٹیکل سائنس انٹرنیشنل ریلیشنز کی ایکٹیوٹی کو observe کرتے تھے for their own research انہوں نے یہ محسوس کیا کہ اب ورڈ وار ون جیسا ایونٹ ہسٹی میں پہلی دفع ہوا ہے اس کے بعد ورڈ لیڈرز کے میٹ اپس بھی بڑھ گئے ہیں اب انٹرنیشنل لیول پہ اتنی زیادہ ایکٹیوٹی جنریٹ ہو رہی ہے کہ ایک سپیسیفک سبجیکٹ ہونا چاہیے جو صرف ان ایونٹس کو انیلائز کرے ریسرچ کرنے میں ہیلپ کرے اور ان کے فیوچر آؤٹکمز کو بھی انیلیسز کا حصہ بنایا جا سکے تو یہ تو ہے ورڈ وار ون بزاتے خود base to originate آئی آر کی برت کی base ہی ورڈ وار ون ہے اب پھر ہوتا یہ ہے کہ بیس سال بعد ورڈ وار ٹو ہو جاتی ہے اس بیس سال میں لیگ آف نیشنز پہلے دس سال بہت اچھا پرفارم کرتی ہے پھر گریٹ ڈپریشن ہو جاتا ہے اس کے بعد انڈر پرفارم کرتی ہے سیکنڈ ورڈ وار ہو جاتی ہے سیکنڈ ورڈ وار کا انڈ ہوتا ہے with the nuclear weapons drop of nuclear weapons اب nuclear weapons itself within IR ایک پورا نیا domain generate کرتے ہیں جس کا کہ international law کی study اور international relations کی study پہ equal impact آتا ہے for example international nuclear proliferation regime آپ نے ابھی شاید پڑھا بھی اس لے بس کے انتر تو ان events کو current affair کے events کے طور پہ کتائی نہیں دیکھا جا سکتا یہ world history کے وہ events ہیں جن سے IR کے concepts کا content develop ہوتا ہے میں نے آپ سے پہلی talk میں بھی عرض کیا تھا کہ foreign policy of Pakistan دوسر آپ بھی explain کر دیں گے لیکن جب ایک IR والا foreign policy of Pakistan یا foreign policy of US کو analyze کرے گا تو وہ دیکھے گا کہ کون سا decision making model چل رہا ہے یہاں پہ leadership کی approach کیا ہے regional dimension کیا ہے international national dimension کیا ہے etc تو یہ ساری باتیں تو IR سے پتا چلتی beautiful اچھا آپ کی بات برکل ٹھیک ہے یہ 2018 کا paper میرے سامنے پڑا ہے تو جب میں نے outline دیکھی تو پھر تو میں نے کہا یہ سلیبت ہی جب میں نے outline دیکھی میں نے کہا یہ تو برکل حلوہ ہے paper 2 جب ہمیں question نکالا ہے paper 2 جو آپ کار to what extended regime established in russia by the bolsheviks represent its revolutionary ideology for consumerism political stability اچھا یہ پھر اس کے بعد اگلا question اگر دیکھیں تو value the stent and liabilities of containment of world revolutionary policy اچھا پھر اس کے بعد to the man in which a nation's ideology dominates its foreign policy is constantly in confusion اچھا اس کو رہے ہیں کہ capitalist democracy کے لحاظ سے جناب آپ explain کریں جو امریکا کی جو فارم policy ہے اب یہ جب میں questions پھر رہا ہوں تو یہ تو کرنٹ ایفر کا جو student ہے وہ ان کو solve نہیں کر سکتا ٹھیک ہے تو اس کے لیے ریکمینڈ جو ٹیکسٹ ہے ایک تو آپ کیا ریکمینڈ سمپل جارگن جو ہم کرنفیر کے اندر احمط پر اسم ال کرتے ہیں اس کے اندر لگ بھی آپ بتا دیں جی اس میں آنیسلی سپیکنگ اور اوپن لی سپیکنگ آئی آر کے پیپر ٹو میں کامل نمبر آتے ہیں اور پیپر ون میں زیاد آتے ہیں اور سٹوڈنٹ جب ہمارے پاس آتے ہیں اپنا پچھلا ریزلٹ لے کے تو ان کا یہ کنسر ہوتا ہے میرے سے بھی پڑے ہوئے جو سٹوڈنٹ ہیں ان کا بھی یہ کنسر میرے پیپر ٹو میں نمبر کیوں نہیں آئے تو جو مجھ سے پڑھ گئے تو میں انہیں سٹیٹ وے کویسنگ کرتا ہوں جی آپ نے پیپر ٹو کو مطلب اتنا ہی ٹائم دیا جتنا پیپر ون کو دیا یا آپ نے اس غلط فہمی کا شکار ہو گئے انجانے میں کیونکہ پڑھتے ہوئے بندہ نمبر ٹھوڑا ہو جاتا پتہ نہیں چلتا رائیٹ کہ یہ تو میں نے پڑھ لیا تھا کشمیر یہ میں پیپر اس پیپر کے اوپر پہلی بات تو یہ کہ آئی آر پیپر ون میں پڑھ ہوئے کانسپٹ اپلائے کرنے ہوتے ہیں مطلب اس کا آنسر لکھتے ہوئے اگر نمبر آپ نے لینے ہے اور پھر تھیوریز میں میں نے آپ کو بتایا تھا آئی ڈیالیزم لیبرلزم ریالیزم یہ میں ان تھیوریز ہیں آئی آر کی ٹھیک تو یہ تو آنی چاہی ایک اچھے انیلیس کے لیے آئی لیزم ہر جگہ اپلائے نہیں ہوتا کبھی کے باہر ہوتا زیادہ کام لیبرلزم اور ریالیزم اور ان کے آف شوٹس کا ہوتا ہے ٹھیک تیسری چیز جو ابھی آپ نے قویسٹن کی سٹیٹمنٹ پڑی ہیں بولشیوک ریولوشن جو ہے وہ بولشیوک ریولوشن ایک ایونٹ ہے سیلیبس کا پیپر ٹو کا اور یہ رشیہ میں آیا تھا اور اس کے بعد رشیہ ایک سوپر فاور بن کے اوپرا تو یہ سیلیبس سے ہی ہے میں ابھی 2016 کے پیپر میں سبجیکٹ سے نہیں ہیں لیکن وہ آئی آر کے منٹور ہیں انہوں نے فیس بک پہ لگایا کہ جناب یہ کویسٹن تو بہت غلط ہے اور جو کویسٹن ان کے بتائے ہوئے آگے تھے تو وہ لکھتے تھے کہ اگزیکٹلی فرام مائی لیکچر پہلی بات تو یہ کہ میں ہوں یا کوئی بھی نہیں پڑھاتے انہیں لگتا ہے کہ یہ شاید امپورٹن نہیں ہے یو ایس فرام پولیسی جو کہ واقعی امپورٹن ہوتی ہے وہ ہے چائنا اور ریشیہ وہ اس پہ ختم کرتے تھے تو ایڈیان فرام پولیسی کو کوئیسٹن آگیا اب ہم اگزیمنر کو غلط تو نہیں کہہ سکتے اس پیپر ٹو کے ٹاپک سے کوئیسٹن دیا ہے تو اس میں تھوڑا سا سیلیبس زیادہ ہے اور ایوینٹس کا ہے تو ایوینٹس کو آئی آر کے ساتھ جل کر کے پڑھنا ہوتا ہے اور جو بکس ہم مینشن کرتے رہتے ہیں جو نام پچھلی ویڈیو ٹاکس میں مینشن ہو ہو چکے ہیں اینڈریو ہیورڈ ایڈس 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 ان بکس میں چیپٹرز موجود ہیں جیسے جان بیلیس کی بک ہے اس کے شروع میں دو چیپٹر موجود ہیں جو آپ کو ایوینٹس بتاتے ہیں ورلڈ وار ورن ٹو وار اور پھر دیکولنیزیشن دنیا کیسے ہوتی رہی سکھل اچھا اب ایک ud دیکھ رہا ہوتی یہ 2018 میں پرپئر سٹڈی ان بچ ایڈس سے قیشمیر کنفلیکٹ سچ سچ ایوینٹ بوسنی کریس چیز اچھا جو مجھے تھوڑی سی ایک ان صندوق کو وہ آپ سے ورڈ ایک تو سٹڈی is a kind of a different ورڈ یہ ہم طور پر جو باقی سب جیسے ہیں کرنٹ افیر پاک فیر یا سائنس وہاں پہ تو یہ لفظ استعمال نہیں ہوتا سٹڈی یا پیپر میں بیٹھ کے کیسے کر رہے ہوں گے کیونکہ سٹڈی تو آپ فیڈ میں کرتے ہیں ریسارچ کرتے ہیں ایک تو یہ چیز پھر اس میں وہ سپیسیفکلی دو اینگل بھی دے دیتا ہے کہ آپ ایست ایمور اور جو بوسنین کرائسز ہے اس کا موڈل ذہن میں رکھتے ہیں جو میری ایک انڈرسٹینڈی کا آ رہی ہے تو اس کو اب یہ بتائیں کہ اس طرح کے جو کویسٹین ہیں آپ پرپیر ایسٹڈی kind of a سر مجھے نہیں بتا آپ کا کیا اپنین ہے پر آپ نے منشاللہ ریسنٹلی ایم ایس آئی ٹی کیا ہے آسٹریڈیا سے تو آپ کو آئی ٹی کی ڈائنمکس ادھر کیا ہیں اور ادھر کیا ہیں فرق تو پتہ چلکے ہیں میرا ون لائنر ہے کہ پاکستانی قوم کی ایفیشنسی نہ ٹیکنالوجی نے کم کی ہے یہ پہلے سے زیادہ سوچ تمہیں تو اب یہ جو آپ کہہ رہے ہیں آپ بالکل exactly right point out کہہ رہے ہیں میرے کچھ کلیگز نے بھی میرے department میں یونیورسٹی میں سی طرح کی چیزیں پوائنٹ پر مسئلہ یہ کہ جن بھی ایگزیمنر صاحب نے یہ پیپر بنائے ہیں وہ ہیں تو آئی آر کے پر انہوں نے خود question کی statement لکھنے کی زہمت نہیں کی کہ اسے rewrite کر لیں انہوں نے کہیں سے ڈٹو کاپی کر کے paste کرتی ہے یہ یقیناً کسی اچھی یونیورسٹی میں ماسٹرز لیول پہ انڈرگرادز کو یہاں فائنل سٹیجز پہ کوئی ایک سیمولیشن کوئی ایک case study دیا گیا ہوگا ہم بھی دیتے ہیں students کو فائنل پروجیکٹ میں یہ ویسے کھائی گی statement لیکن اب statement میں کیا ہے یہ میں quickly بتا دوں گا آپ اجازت میں اس تیمور یہ state 97 سے 99 کا جو درمیانی عرصہ ہے اس time پہ UN کی اندر security council میں اس کا case بڑا زور و شور سے چلا اور ای ٹھنک انڈونیشیا سے carved out کر کے یہ الگ state بنی east اب بیس تھا right of self determination تو کشمیر کی جو freedom struggle ہے اگر ہم اس کو international law کے لینڈ سے یا UN کے لینڈ سے دیکھیں تو UN charter اس طرح کی movements کو recognize کرتا ہے under the head of right of self determination آپ کو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ اس case کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے ایک case develop کریں کہ کشمیر پہ تھوڑی بہت variations اور changes کے ساتھ یہ case کس طرح سے apply کیا جا سکتا ہے اور پھر solution بتائیں beautiful اچھا بھی میرے پاس paper 2 ہے part 2 اس کو میں اب دیکھا ہوں 2020 کا ایک تو پہلے مجھے یہ بتائیں کہ اس کو لگ کے again میرے ذریعے question یہ آ رہا ہے کہ یہ تو ایسا لگ رہا ہے جس طرح سے theories کے نام دیے ہوئے ہیں کہ یہ تو paper 1 کے question شاید یہ در پوچھے ہوئے ہیں انہوں نے کیا تو paper 1 کی یہ کوئی tight اس طرح سے نہیں کرتے بائی فرکیشن کبھی paper 1 کا question paper 2 میں نہیں پوچھنا ٹھیک ہے اس طرح تو فضل کیا ہم general science ability کی بات کریں تو examiner جاب اور ability میں science کے سوال پوچھ رہے ہیں شروع کرتے ہیں اور science کی ability میں دو کہ یہ social sciences ہے اس کے مطلب آپ بتائیں سر پہلی talk میں میں نے آپ سے ذکر کیا تھا جب آپ نے سوال پوچھا تھا کہ essay کی طرح آئی آر کو پڑھنے کی ضرورت ہے تو پھر number ضرور آئیں گے آپ دیکھیں democracy governance issues اور اس طرح کے women empowerment related issues سب سٹوڈنٹس تیار کر کے جاتے ہی ہیں لیکن topic جس craft میں آتا ہے وہ اپنے اندر ایک surprise element رکھتا ہے ٹھیک ہے تو آئی آر کے جو papers ہیں specifically paper 2 اس کے اندر surprise element بڑا ہائی ہوتا ہے ٹھیک ہے اگر آپ conceptually sound ہیں اگر آپ نے لکھ لکھ کے practice اچھی کی ہوئی ہے اگر آپ نے اپنی اس practice کو assess کروایا ہوا ہے تو پھر تو آپ paper 2 کو smoothly tackle کر لیں گے ٹھیک ہے کیونکہ topics وہ ہی ہوں گے لیکن surprise element کے اس کے پوچھنے کا انداز ایسا ہوگا کہ جو اس وقت کا pressure environment ہوتا ہے examination hall کا اس میں کہیں بات slip ہو سکتی ہے ٹھیک ہے تین قسم کے question ہوتے ہیں simple direct and difficult tricky اب یہ جتنے questions آپ پڑھ کے بتا رہے ہیں یہ tricky ہیں یہاں پہ statement کو اس طرح سے گھمایا گیا ہے کہ ان کو پتا ہے کہ student اس میں کہیں بیچ میں رہ جائے گا اور اصل بات کو نہیں بتا پائے گا جو پوچھی گئی ہے باقی رہے گی بات paper 1 اور 2 کی تو IR میں کوئی straight forward formula نہیں ہے paper 1 والا topic جو ہے اس کا question paper 2 میں بھی پوچھا جا سکتا ہے اور paper 2 والا question paper 1 میں بھی پوچھا جا سکتا ہے اس کی ایک مثال اسی paper میں ہے 2020 والے میں یہ diplomacy والا last question جس میں diagram بھی ہے اچھا یہ diagram پہ میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ question میں diagram بنی ہوئی جائے تو انہوں نے دیکھتا ہے میں نے دیکھتا ہے میں نے دیکھتا ہے اب یہ جو ہے یہ ایک تو پہلی بات ہے اس لیے کسی انٹرنیشن آثر کی بک سے یا کہیں سے ڈٹو diagram اٹھائی ہوئی ہوگی ٹھیک ہے اور اس کو یہاں پہ لگا دیا اور اب وہ اس لیے examinal پھر اس میں یہ expect کر رہا ہوگا کہ آپ وہ جو context ہے اسی کے مطابق اس میں آنثر دیں گے اب اس میں یہ ہے کہ اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے بھول لیا یہ diagram ہے ہی نہیں اور question کی statement میں رہنا تب تو یہ question ہے یہ tracks اپنے پڑے ہوئے ہیں آپ نے اس diagram کو follow کرنا ہے اگر نہ کریں ہم سمجھ لیں کہ اس میں آئی ہی نہیں ہے میں فرض کر رہا ہوں تو یہ بہت easy question ہے کیونکہ diplôm ایسی جب topic پک کے طور پر پڑھایا جاتا ہے تو اگر detail میں کوئی بھی mentor پڑھا رہا ہے تو وہ اس کے tracks ضرور پڑھائے گا وہ تو پوچھ یہی رہا ہے کہ یہ explain لیکن diagram سے ہوا کیا ہے فرق یہاں پہ سر open book paper بھی ایک چیز کا نام ہوتا ہے یہاں پہ open book paper نہیں ہے یہاں پہ یہ diagram ہی open book بن گئی ہے diplôm ایسی کا concept آپ کے ذہن میں clear ہونا چاہیے لیکن آپ نے tracks یہ والے follow کرنے جو اس diagram میں اس نے خود mention کر دی ہیں اور question کے اندر اس نے کہا ہے کہ آپ کی نظر میں ان tracks میں سے سب سے important track کون سا ہے اب اگر میری نظر میں track 7 سب سے important ہے تو پھر مجھے تھوڑے سے arguments دینے پڑیں گے track 7 کی importance justify کرنے کے لیے تو مطلب یہ تھوڑا سا ایسا question تھا جو thought provoking تھا gelled with concept اگر صرف concept کی حد تک ہم رہتے ہیں یہ ہر student نے بہت اچھا کر کے آنا تھا کیونکہ پڑھا ہوا ہوتا ہے لیکن یہ جو diagram آگئی نا تو آدھے لوگ تو ادھری ہاتھ اٹھا بیٹھے کیونکہ pressure environment ہوتا ہے چار سوال کرنے ہیں ڈھائی گھنٹے کا وقت ہے 35 سے 40 minute standard length ہے اور زیادہ تر لوگوں کی تعداد وہ ہے جو ایک question انتہائی لمبا answer لکھتے ہیں اور پھر اب ان کے answer چھوٹے چھوٹے ہوتے چلے آتے ہیں تو اس پہ یہ diagram آگئی تو پھر آپ سوچیں کیا ہو سکتا ہے تو surprise element تھوڑا سا higher آئی آئی آئر کے paper 2 میں لیکن اگر تھوڑی دیر بندہ اپنے حواس پہ قابو رکھے اور اس diagram کو غور سے دیکھ لے تو جتنا بھی background knowledge اس candidate کے ذہن میں ڈیپلومیسی topics related concepts related مجھے نہیں لگتا کہ وہ اس کو solve نہ کر سکتا ہو اگر ایسے سون امر کا solve ہو سکتا ہے تو یہ بھی solve ہو سکتا ہے اچھا اب جب ہم ایسے کی بات کرتے ہیں دیکھیں ایسے تو open ended sometimes آری بات open ended نہیں بھی ہوتا but obviously آپ کے پاس three hours ہوتے ہیں تو ایک انہوں نے dimension دی ہوتی ہے یہ ایک سے زیادہ dimension بھی دی ہوتی ہے تو اس پر ڈیسکس کرتے جاتے ہیں اس طرح کے questions میں time management is obviously issue وہی student جو کہ proper practice کرتے رہتے ہیں ان کو issue نہیں ہوگا time management کا length کے مطلق مجھے تو idea لیکن بچوں کے understanding کے لیے آپ کیا بتائیں گے فرص کیا جو question ہے یا کوئی بھی question ہے اس کی کتنی length ہونی چاہیے یہ question ویسے تو میں ویڈیو میں ایک comment پہ answer کر چکا ہوں لیکن اب سب کے لیے دوبارہ بتا جاتا ہوں page کی دونوں site یہ اگر ایک page ہے تو this is one leaf and this is another leaf ان دونوں leaves کو ہم ملا لیں تو ایک page بنتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو چار pages کا مطلب ہے آٹھ leaves پانچ pages کا مطلب ہے دس leaves ٹھیک ہے ایک average جو length ہے 20 marks کے question کی وہ میرے خیال سے آٹھ leaves یعنی چار pages enough ہے لیکن جیسے یہ question ہے sometimes کوئی اور question آ جاتا ہے جس میں تھوڑی سی length زیادہ دینی پڑتی because اس نے پوچھی زیادہ چیزیں ہو لی ہیں کیونکہ اس میں nine issues تو یہاں پہ بہت آسانی سے five to six pages پہ بات چلی جائے گی اس کا مطلب 12 leaves صحیح ہے ٹھیک ہے اچھا جی finally بس اس میں سے again ایک یہ question ہے مجھے کچھ لگتا ہے کہ شاید it is not part of the course why it is difficult to define terrorism elaborate upon the following feminization of terrorism criminalization of terrorism a feminization kind of a might be یہ general study سے related commercialization of terrorism and state terrorism terrorism ہمارے course کا part ہے کیا آئی آر کا جی terrorism as a political ideology آئی آر پیپر کا حصہ تو ہے اور پاکستان کا جو بھی war against terror میں رہا تو اس حساب سے بھی یہ ہم پڑھاتے ہیں لیکن state terrorism والا تو ہر student نے پڑھا ہوا ہوتا ہے اس کے اندر اب commercialization of terrorism again jugglery of words ہے ٹی وی بھی ہم بہت سنتے آئے ہیں economic terrorism سہولت کار right یعنی ان کی funding کیسے ہوتی اب جو feminization of terrorism ہے yes that is something surprising which mentors do not teach including myself but definitely پیپر میں آ گیا تو ہمیں اس dimension کو بھی touch upon کرنا پڑے گا لیکن یہ ایک surprise element ہے but again اگر میں اس سوال کو کر رہا ہوں as a candidate اور باقی منہیں آئی آر کی تھوڑی بہت چیزیں مجھے صحیح آتی ہیں تو میں یہ کروں گا کہ کوشش کروں گا جس میں women یا female نے کوئی terrorist activity میں participate کیا ہوا ہے تو feminization of terrorism میں ایڈ آن کرنا چاہ کیونکہ obviously it's not my cup of tea ٹھیک ہے تو آپ کوئی چیز اگر آپ نے miss کر دی ہے جو آپ ٹھونز کو بتانا چاہیں پر میں سٹوڈنٹ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ اب چونکہ October is approaching اور exam اگر February کے format میں دیکھیں تو قریب ہے وہ students جنہوں نے ابھی دو تین مہینے پہلے اپنی ڈگری ختم کی ہے میں نہیں سمجھتا کہ اگر وہ ابھی 2021 کی attempt میں جائیں گے اگر کوئی ایج کا مسئلہ نہیں ہے تو ان کو نہیں جانا چاہیے ان کو 2022 کی اٹیمٹ میں ہی جانا چاہیے کیونکہ ان کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ جسٹیفائے کر سکیں اپنی تیاری یہ تو آپ بات بتا رہے جنہوں نے نہیں ماننی نہیں ماننی لیکن ہمارا کام ہے صحیحی راستہ بتانا سکتے بہت سارے ساری دنیا کہتی ہے سوشل میڈیا بھرا ہو ہے کہ آئی آر سے قتل عام ہو رہا لیکن اس کے باوجود ایف پی ایسی کے سٹیٹس ٹیکس میں سب سے ہائیلی آپٹڈ ایون ٹوینٹی ٹوینٹی میں سبجیکٹ جو ہے اگلی ٹوگم میں آپ فیکٹس اور فگرز بھی دے دوں گا آئی 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 پھر اسی بے وفا پر مرتے ہیں پھر وہی زندگی اگر آپ ابھی ٹیچر سے پڑھیں گے پھر اس کے بعد آپ نے خود بھی پڑھ نا ہے تو اس کے وقت کم رہ گیا لیکن کچھ لوگوں نے تیاری کر لی ہے کچھ نے خود سے پڑھ رکھا ہے وہ ردم میں ہے نا ان کو آنا چاہیے ٹھیک ہوگئے آج کی جو کنکلوجن جو ہے کیونکہ آج سٹارٹ میں نے کیا تھا کنکلوجن وقا صاحب کریں گے اور ان کو کونکہ صرف اسی شیئر پر کنکلول کر دیں اور میری طرف سے وقا صاحب کو بھی تھانکس اور آپ کو بھی تھانکس کوئی بھی کوئی کوئی کمینٹس میں پوچھ سکتے ہیں شیئر سنا دیں شیئر دوبارہ یہی والا یہی والا پھر اسی بے وفا پہ مرتے ہیں پھر وہی زندگی ہماری ہے بٹ آئی آر بے وفا نہیں that's my promise thank you اللہ حافظ سکتے ہیں